ہلو گائز کیسے آپ لوگ امید ہے آپ سب خوش رہے ہو اچھ رہے ہو تو آج کی ویڈیو ہم لے کر آئے ہیں اور آج ہم بات کریں گے کوشن ان آنسر کی اور چپٹر کا نام ہے متقافہ عمل اور جس کے شاعر کا نام ایک نظم ہے جس کے شاعر کا نام آپ سمجھ سکتے ہیں اسمائل میریٹی ہے ٹھیک ہے سوری نظیر اکبر آبادی ایک شاعر کا نام ہے اور نظم ہے مکافات عمل ٹھیک ہے تو آج اس کے ہم کچھ ناظر کریں گے ٹھیک چلیں پھر شروع کرتے ہیں پہلا ہے سوال امریک شاعر نے دنیا کو اور طرح کی بستی کیوں کہا ہے جواب ہے شاعر نے دنیا کو اور طرح کی بستی اس لیے کہا ہے کیونکہ اس کی نظر میں یہ دنیا بہت عجیب ہے جو لوگ اس دنیا کو بیش قیمتی سمجھتے ہیں انہیں یہ دنیا قیمتی نظر آتی ہے اور جن لوگوں کی نظر میں اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے انہیں یہ دنیا آسانی سے مل جاتی ہے سوال نمبر دوسرا ہے انسان کو اچھا عمل کیوں کرنا چاہیے جواب ہے انسان کو اچھا عمل اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ اچھا ہی چاہیے لکھنا چاہیے تھا گائز اس طریقے سے یہ چاہیں لکھا ہے یہ اللہ لکھے گا چاہیے کیونکہ اچھا ہی کا بدلہ ہمیشہ اچھا ہی سے ملتا ہے اگر انسان دوسروں کے ساتھ بھلائی کرے گا تو بدلے میں اسے بھی بھلائی ہی ملے گی اور اگر برائی کرے گا تو بدلے میں اسے بھی برائی ہی ملے گی اب گائز سوال نمبر تیسرا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی اس کا کیا مطلب ہے تو گائز جواب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جیسا عمل کرتا ہے اس کو اس کام کا ویسا ہی بدلہ ملتا ہے اگر انسان اچھے کام کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کے ساتھ بھی اچھائی کی جاتی ہے اور اگر وہ برا کام کرتا ہے تو اسے بھی بدلے میں برائی ہی ملتی ہے سوال نمبر چوتھا ہے گائز اس ہاتھ کرو اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے یہاں سودہ دست بدستی ہے کی وضاحت کیجئے وضاحت بولتے ہیں ایک طرح سے ایکسپلائن کیجئے ایکسپلائن دیکھتے ہیں جواب اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جیسا کام کرتا ہے اس کو فوراں بنا کسی دیر کے اسی وقت اس کا بدلہ مل جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں گائز سوال نمبر پانچ ہے اس نظم کا مرکزی خیال کیا ہے تو مرکزی خیال ہم پڑھ چکے لیکن پھر بھی دیکھ لیتے ہیں پشن انسر میں اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ یہ دنیا دارالعمل ہے دارالعمل بولتے ہیں یعنی کہ جو کرو گے اسی کا صلاح ملے گا یہاں جو جیسا عمل کرتا ہے اس کا بدلہ بھی اس کو ویسا ہی ملتا ہے اگر انسان اچھے عمل کرتا ہے تو اس کو ان کا بدلہ اچھائی کی شکل میں ملتا ہے اگر انسان کے عمل نیک اور صالح نہیں ہوتے تو اس کو بدلے میں اچھائی نہیں برائی ہی ملتی ہے نیک اور صالح نیک کا مطلب صالح صالح کا مطلب نیک ہے نا ببول کا پیوڑ لگانے والے کو پھول نہیں کانٹے ہی ہاتھ آتے ہیں اس لیے انسان کو نیکی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اختیار بولتے ہیں اپنا نہ آئیں اڈاب کرنا تو گائیس یہ تھی کوششن آنسرز اور چپٹر کا نام نظم کا نام مقافات عمل جس کے ٹائٹر کا نام ہے نظر اقبار آبادی تو گائیس چلیے پھر ہوتی آپ کو ملاقات اور اس چپٹر کے ہم نے نظر اقبار آبادی صاحب میں لکھا تھا اور چپٹر کی تشریح کی تھی ٹھیک ہے ہے دنیا جس کا نام میاں اور طرح کی بستی ہے جو مہنگوں کو یہ مہنگی ہے اور سستوں کو یہ سستی ہے میں اس لئے پڑھنا ہوں تاکہ آپ کو نظم یاد ہو جائے کہ کون سی نظم کے ہم بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو چلی فرگائیس ہوتی آپ کو ملاقات پھر کسی نیکس ویڈیو میں آپ سے کریں گے بات اور اگلی بات ہوگی ہماری اقبار آبادی صاحب کے اوپر چلی فرگائیس بابائی ٹیک ٹھیک ہے